اور حدیث کے الفاظ ہے مائی آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رازات ویسے ہی رشتے خائم کر دیتا ہے جیسے خون خائم کر دیتا ہے ولادت جیسے خائم کر دیتا ہے خون کے رشتے پیدائش رشتوں کو بلتے ہیں خون جیسے رشتوں کو خائم کر دیتا ہے رازات خوبہ خوبہ کر دیتی ہے یہ مسئلہ کب آیا تھا مائی آئیشہ کے ساتھ وہ واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں جس عورت کا انہوں نے دودھ پیا تھا سمجھ رہا جس عورت کا دودھ پیا تھا تو اس کا جو شہر تھا اس کے بھائی ملنے آئے تھے جو کہ رزات کے رشتے سے کون ہونا رضائی چچا تو رضائی چچا ملنے آئے تھے مائی آئیشہ نے ان سے پردہ کر لیا اور کہا میں تب تک نہیں ملوں گی جب تک کہ اللہ کے رسول سے مسئلہ نہ پوچھ لوں کہ تم میرا رضائی چچا ہوتے یا نہیں ہوتے جب نبی اکرم صلی اللہ نے پوچھا تو آپ نے کہا تم ان سے پردہ مت کرو وہ تمہارا رضائی چچا ہے کسی حرمت ہے دیکھ رہا یہ عورت اس کی ماں جیسی ہے اس کا شہر اس کے باپ جیسا اس کا بھائی اس کے چچا جیسا اس کی بہنیں اس کی پوپیاں جیسی پورے بلڈ ریلیشن جیسے بنتے ہیں ویسے رشتے آئے ہو جاتے ہیں تو رضائی ویسی رشتے بنا دیتی جیسا پون پیدائش کرتی ہے لہٰذا کوئی بھی عورت اپنے شہر کے اجازت سے بغیر دودھ نہ پلا اور پلاتی ہے تو ریکارڈ کیپنگ ہو عرب میں جب عورتیں دودھ پلاتی کسی کو تو یاد رکھتی اس نے میرا دودھ پیا اس نے پیا رشتے ہوتے تو ان کے پاس لوگ جاتے ہیں پوچھتے مائی تم نے اس کو پلایا تھا کہ پھر وہ بولتی آن ریکارڈ اس کے ذہن میں رہتا اور وہ بہت ذہین ہوتے ہیں ہاں اس کو پلایا تھا تو اس کو ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک واقعہ ہوا وہاں سنگین واقعہ تھا لیکن بہرحال ہوا ہوا یہ تھا اور اس میں ایک مسئلہ کا علم بھی ہمیں ہوتا اس مسئلے کے ساتھ وہ یہ تھا کہ ایک آدمی اور ایک عورت میں نکاح ہو گیا نکاح ہو کے وقت گزر گیا پھر پتا چلا ایک عورت نے جب ان کو دیکھا اور کہا کہ تم دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے جب یہ پتا چلا شاید عورت تب نہیں ملی گی اس کا قائم ہوتے وقت وقت شادی ہوتے وقت فورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا آپ نے کہا دونوں کو الگ ہونا پڑیں گا تو پتا چلا رزات والے بھائی بہنوں کے ایسے کے رشتے غلطی سے ہو گئے ہوں گے تو آج توڑنا پڑیں گا یہ مسئلہ بھی ہمیں گے رزات اوہ جیسے اس پہنے گا لہٰذا عورتوں کو بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے میں بار بار بولتا ہوں ہمارے ہمارے محول میں جو میں نے دیکھا ہے یہ ہے کہ کوئی بھی عورت بلا جھجک بلا تفریق اسی کے بچے کو اٹھایا دودھ پلا دیتا ہے جیسا کہ ڈبا کھا رہے دو لو چلیل آؤ تم بھی کھا لو ایک عورت بازو بیٹھی ہے کچھ نہیں یہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے جان بچانے کا مسئلہ ہو یہ مجھ رہا بیماریوں میں علاج کا مسئلہ ہو دودھ دینے سے شریعت منا نہیں کرتے بٹ اگر فیوچر کانسیڈریشنز ہے کچھ تو پھر رسک مت لگ چکے پھر رشتہ نہیں ہوں گا فیوچر کانسیڈریشنز جیسا کہ شادی کرنا ہم کی دھر میں بچوں سے کیسا چلیں گے تو جو دودھ پی لیں گا آپ کے پورے بچے اس کے بہنبھائی بن جائیں گے کسی سے بھی شادی نہیں ہوگی اگر فیوچر کانسیڈریشن نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں پھر تو کوئی حرجی نہیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامیں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لئے ڈونیت اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لئے ویڈیوز میں دیئے گئے آئیڈیز کو سائچ کریں جس آگلا